گوڑا اب ان کے گھر میں بھینک کر رہا ہوں کوئی نہیں آئی تو پھر یہ صبح کا اسلام علیکم ایوری وان اور آج کا بلوگ شروع ہو رہا ہے گھر کے کام کاج سے گھر کی صفائی سے شروع کروں اگر تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہمارے نیبرز اس قدر بتمیز ہیں کیا آپ انہیں بندہ کے ان کے بچے ہیں یا ان کے بڑے ہیں یہ نہیں گون گون وہ یہ دیکھیں سگریٹ کے وہ شیلز اور سپاریوں کے ریپرز یہ ان کا گھر ہے یہ اوپر ان کا گھر ہے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ اور اوپر سے جو ہے وہ لازمہ نیچے پھینک دیتے ہیں بہت ہی بتمیز ان کے بچے بہت بتمیز ہیں انہیں اکنی بتمیز نہیں ہیں کہ کسی کے گھر میں اس طرح سے جو ہے نا کورا ٹکر پھینکنا بھی یہ بھی غیر اخلاقی عرکت ہے اور گناہ ہے لیکن کیا کہ سکتے ہیں وہ لوگوں کو یہ پلانس اتنے زیادہ وزنی ہیں یہ میرے سے اٹھائی نہیں جاتے میں اٹھا کے چلو انہیں ادھر ادھر کر کے صفائی کر دوں یہ دیکھیں ڈونڈون کے ریپرز نکالنے پڑتے ہیں سارے پلانس پر سے پتہ نہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگوں کو اس چیز کی اویرنس نہیں ہے کیسا کرنا جوانا وہ ست غیر اخلاقی ہے اور گناہ ہے یہ دیکھیں اب کہیں کہیں مجھے ریپرز یہ دیکھیں کس قدر ڈیڑھ سارا ریپرز جوانا میں نے اٹھائے ہیں ہماری ایچت پر اتنا خخاص نہیں گند پڑتا کیونکہ میں ہوں اوپر صرف میں ہی رہتی ہیں یہ دیکھیں اور ہمارے گھر میں یہ ایک سپاری بھی کوئی نہیں کھاتا اور یہ بھل سپاری تو بلکل کوئی نہیں کھاتا مجھے آپ لوگ بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا علاج ہے ہمارے نیبرز کا کیا علاج ہے میں نے بہت بار یہاں کھڑے ہو کر آواز دیکھ کر بلا کر انہیں کہا ہے کیا کیا میرے بنی ہے جی اوپر میرا گھر ہے میں رہتی ہوں تو آپ لوگ نہ اس طرح کیا کریں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بلکل جو ہے نا وہ ڈیٹھ جیسے کہتے ہیں نا وہ لوگ ہیں اور یہاں پر یہی اندازہ لگا لیں کہ چھت صاف ہے اور پلانٹس پڑے میں ہیں چھلو اگر کسی کے گھر میں تھوڑی بہت اپنی ایفٹ کر کے کوئی اپنا ایک کورنر سے جا کر بیٹھا تو آپ کے پیٹ میں کس چیز کی تکلیف ہے کبھی مجھے چانس ملا تو میں گلی میں ان کا گھر آپ کو دکھاؤں گی انہوں نے گلی میں بہت پیارے سے پلانٹس رکھے ہیں اور بائیکس والوں کو گاڑیوں والوں کو اس طرح یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی دیان سے گزریں ہمارے پلانٹس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں یہ جو کورا کرکٹ بھینک رہے ہیں اس کا ان کے کیا سواب ملنے والا ہے مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں ان لوگوں کا یہ کیا علاج کروں یہ کورا اب ان کے گھر میں بھینک کر رہا ہوں تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا یہاں میں کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھاؤں گی نے میری بات کی سمجھ آجائے یہ سارے ریپرز ان لوگوں کے ہیں ہمارے نیبرز کے ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں میرے لئے تو کچھ نہیں ہے چلے اٹھائے ہیں لاغے باسکیڑ میں پھینک دیا ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے چلو میرے گھر کی صفائی ہے لیکن میں دوسروں کا کورا کیوں اٹھاؤں مجھے اپنے گھر کی صفائی تو کرنی ہے اپنا گھر تو مجھے ساف سترا رکھنا ہے اپنے کچن کی اپنے گھر کی صفائی تو وہ میری ذمہ داری ہے وہ مجھے کرنا ہے سب کچھ تو میں ان کا کیوں اٹھاؤں مجھے اس بات پر بڑا میرا دل کسی وقت جل جاتا ہے کہ یار آپ کس طرح کے لوگ ہیں پھر ان کے بچے اس طرح کے عجیب ہیں وہ کنکر مارتے ہیں ہمارے ادھر والے دوسرے والے نیبرز کو تو ادھر سے ادھر چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگ درمیان میں جو ہے نا وہ ہم پھاس جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں ان کے کنکر اور ان کے بچوں کی وجہ فائٹنگ کے دوران چیزیں پھینکتے ایک دوسرے کو وہ ہمارے گھر آ جاتی ہیں ٹائم ہے جی دو بجے کا اور روٹیاں وغیرہ پکا کے میں نے دکان پر بھیج دی میں بس جب سے شاور کر کے نماز پڑھ کے جب پاہر آئی ہوں تو گیس چاہ چکی ہے اور میں ناشتہ نہیں کر پائی اور اب مجھے جو ہے نا وہ روزہ لگ رہا ہے جیسے بھوک لگ رہی ہے نا اس کو بس کیا کہہ سکتی ہوں اور میرا ناشتہ وہیں پڑھا رہا گیا ہے اور گیس چلی گئی ہے اور آج کل سکتی ہوں میں میرے پاس یہ ایک رونا رہا گیا کہ گیس جو ہے نا وہ جب مرضی چلی جاتی ہے ٹائم اس وقت چار بج گئے ہیں لیکن ہماری گیس کوئی نہیں آئی تو پھر یہ صبح کا ناشتہ پڑھا ہوا تھا تھوڑا سا نان اور تھوڑے سے چنے وہ امن میں گرم کر کے لے کر آئی ہوں یہ گیس بھی نا بس کیا کہہ سکتے ہیں گھر کی اتنی خاص ضرورت ہے اور یہ بھی کسی دن ازمائش بن جاتی ہے اور صبح سے میں نے ناشتہ نہیں کیا اس وقت میرے سر میں اتنی زیادہ درد ہو رہی ہے اور کچھ سوج نہیں رہا تھا مجھے کہ میں کیا کروں اور جب ناشتے کا ایک بنا ہو سیٹ کے ناشتہ کرنا ہے یہ کچھ بھی چیز بنانی ہو میرا کچھ اور کھانے کو پھر دیلی نہیں کر رہا تھا میں کچھ بھی نہیں کھانا نہیں کھا سکتی میں روٹی نہیں کھاتی ہوں اگر ناشتے کا ٹائم ہو اور پھر موسے روٹی بھی نہیں کھائی جاتی دوپہر کی روٹیاں میں بنا کر بے ہی دن سارے کام کر لیے اور خود جو ہے نا آج وہ صبح کی اٹھی ہوئی ہوں اور اب کھانا جو ہے نا وہ بلیس ٹائم نصیبوں میں ہو رہا ہے ابھی کھانے لگی ہوں کھانا تھوڑا سا کھا لیا ہے تو اب کوئی نا کوئی کام ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے تو کام میں نے شروع کیا کپڑے اسٹری کرنے ہیں اپنے اسمنٹ کے ان کے تین سوٹ جو ہے نا وہ واش ہو گئے تھے اور ڈیلی واش کرتی ہوں واشی مشین تو ڈیلی لگاتی ہوں تو اسٹری والے رہ گئے تھے اسٹری کرنا جو ہے نا آج پھر میں نے کہا سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہے نا ان کے کپڑے جو ہے وہ اسٹری کر کے ہینگر کر دوں تو ابھی بس یہی کرنے بیٹھی ہوں اور زیادہ تر آپ کو بتاتی ہوں کہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ وائفز جو ہوتی ہیں وہ اپنے اسمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ڈریس وغیرہ جو ہے نا وہ ان کے تیار وغیرہ کرتی ہیں اور ڈیلی بیس پر وہی دے دیتی ہیں یہ والے کپڑے پہن لیں وہ والے کپڑے پہن لیں ہمارے ہاں یہاں بالکل الٹا ہے میرے اسمنٹ ہمیشہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں مطلب کب کیا پہنے کب کیا نہیں پہننا وہ انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو میں نے کبھی بھی ان کے کپڑے جو ہے نا وہ ریڈی کرنا بس میرا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا جو ہے نا یہ والی فکر میری اتری ہوئی ہے اور شلوار کے میز میں ناڑا ڈالنا بھی میرا کام نہیں ہے یہ بھی وہ بہ خوبی خود کر لیتے ہیں تو انہوں نے کبھی جو ہے نا میں نے دو چار بار جب سٹارٹنگ میں جب کبھی میں نے بڑی شوک شوک سے کہنا کہ لائے میں آپ کے کپڑوں میں ناڑا وغیرہ ڈال دیتی ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میں نے ہمیشہ ان کی جو شلوار کی جو پوکٹ ہوتی ہے جو ٹراؤزور کی پوکٹ ہوتی ہے وہ میں نے ہمیشہ بیک سائیڈ پہ کر دی اور جب انہوں نے پہنے کپڑے تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب لائف ٹائم تم میری شلوار میں ناڑا بلکل نہ ڈالنا یہ میں خود ہی کر لوں گا تو جی یہ کام یہ ذمہ داری سے بھی میں نے جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں جان چھوڑوالی نہیں خیر جان بھی نہیں کی چھوڑوائی تو سمجھے چھوٹ گئی میری جان خود بہ خود تو باقی سارے کام تو کرتی ہوں تو کچھ کچھ چیزوں سے یہ جو ہے وہ کیا کہتے وہ لیڈیز جوتی ہیں وہ بڑی سگڑ یعنی ولوگرز جوتی ہیں ساری ہم بھی ہیں میں بھی ہوں لیکن اتنی سگڑ بھی نہیں ہوں کام چوری بھی کر جاتی ہوں کبھی کے باہر لیکن پھر بھی کام بہت زیادہ نہیں ہوتے مجھے بہت کم ہوتے ہیں اور جو کم کام ہوتے ہیں ان میں بھی میں کچھ نہ کچھ انٹرٹین اپنے لئے ڈونڈ لیتی ہوں پہلے پہلے میں بھی دیکھا کرتی تھی کہ لوگ ولوگنگ کرتے ہیں اور گلز یا لیڈیز یا جب ولوگنگ وغیرہ کرتی ہیں تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ کیسے اپنے گھر کی روٹین وغیرہ سارا کچھ شیئر کرنا پر مجھے بڑا مشکل لگتا تھا کہ کیا میں اب اپنے کام کرتی جاؤں ساتھ ساتھ کیمرہ لگاؤں ساتھ ساتھ میں پھر میں کیسے کروں گی میں مطلب کہ کیسے لوگوں کے ساتھ بات کروں گی میں کیسے آگے بڑھوں گی تو پھر یہ شوق بھی مجھے آہستہ آہستہ ہوا اور ایسا بھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دیکھنے والے بہت سے لوگوں نے انکریج کیا کمنٹ نہیں کرتے وہ ان کی کنجوسی ہے میرے اپنے ساری دوستیں اور سب ملنے والے اگر وہ کمنٹ نہیں کر رہے تو ان کی کنجوسی ہے لیکن جب بھی مجھے کال کرتی ہیں یا میری دوست کوئی مجھے ملتی ہیں یا ویسے کسی سے اگر میں بات وغیرہ کرتی ہوں تو مجھے بتاتی ضرور ہے کہ ہم آپ کی ولوگز وہ دیکھتی ہیں اچھا بھی دیکھتی ہیں تو کمنٹ بھی کر دیا کرو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں بھئی کمنٹ ایک ایک کمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو لائک بھی کر دیا کریں اصلاح کر دیا کریں اگر کہیں آپ کو لگے کہ کچھ بات غلط ہے یا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں سپیلنگ کی اگر گلتی ہو جاتی ہے کبھی تو میری سسٹر خاص اور پھر وہ جو ہے نا وہ بڑا نوٹس کرتی ہے وہ سپیل وغیرہ کی کوئی گلتی اور ریٹن میں تو وہ مجھے میری اصلاح کر دیتی ہے تو اصلاح کر دینی چاہیے سب کی مجھے بھی لگتا کہ میں اگر کسی کی کوئی چیز دیکھوں تو میں بھی تھوڑی بہت اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہوں انکید کرنا جو ہوتا ہے وہ اگلے کو نکھارنا ہوتا ہے تو کریٹیسائز نہ کریں مطلب کہ اگلے کوئی بلکل ہی ایسے محسوس کرا دیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی کپڑے بھی ساتھ ساتھ ہو گئے دیکھیں فاسٹ فارورٹ کی وجہ سے میں نے کوئی آدھے گھنٹے کا کام جائے وہ صرف آپ کو پان یا دس منٹ میں دکھا دیا تو یہ بھی میری بہادری ہے میری مہارت ہے اور یہ جو ان کی شرٹ ہے لائننگ والی اس کو جب بھی میں استری کرتی ہوں مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کی لائنس کی وجہ سے آنکھیں جو میری چندیاس ہی جاتی ہیں جیسے انٹریکٹ ہوتی ہیں پھر جاتی ہیں تو میں جب بھی ان کی شرٹ استری کرتی ہوں تو میں اپنا دھیان اوپر نیچے کہیں کر لیتی اور اندازے سے ہی کرتی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحیح کر لیتی ہوں تو پہلے پہلے تو یہ شرٹ کرنے سے بھی میں ڈنڈی مار جائے کرتی تھی کہ یار یہ نہیں مجھ سے آپ کی شرٹ استری ہوتی ہے آپ کا اندلی یہ خود کر لیا کریں کیونکہ جب بھی اس کو استری کرتی ہوں تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ گوم جاتی ہیں مجھ سے ہی نہیں ہوتی لیکن اب سوچتی ہوں کہ چلو یار کوئی بات نہیں بادشاہ کا دل تو پھر بڑا ہی ہوتا ہے نا کپڑے بھی استری ہو گئے ہیں اور ان کے لماری جو ہے وہ بھی سیٹ ہو گئی ہے اب پورا ویک نو ٹینشن سکون سے گزر جائے گا پورا ہفتہ کپڑوں کی فکر ختم ہو گئی ہے پانچ بس کی چوبیس منٹ اور ہو رہی ہے مغرب کی ازان دن سارا ختم ہو گیا گیا گیس کی انتظار میں اور بھوک سے مارے بارے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑی سی گیس آ گئی ہے اور میں جو صبح کا اپنا ناشتہ میرا ظلیل ہو گیا تھا وہ کمپلیٹ کرنے والی ہوں ایک ایڈ لیا ہے اس میں تھوڑی سی شگر ایڈ کی ہے تھوڑا سا اس میں دو سے تھری سپون جو ہیں وہ دودھ ایڈ کی ہے اسے اچھے سے بیٹ کر کے اب جو ہم ٹوست پر لگا کے فرائے کر کے جو ٹھیک کھاتی ہے اور یہ کیا کہوں میں اس ٹیم اب مغرب کے ٹائم میں ناشتہ کر رہی ہوں اور کبھی کبھی ایسی ہی خواری ہو جاتی ہے بس آ جا لیں میرے ایسپن سلنڈر بڑھا کے رکھتی ہوں اور پتہ نہیں دماغ میرا گمہ ویسٹ میں جتنا زیادہ گصہ آ رہا ہے نا کہ کیا سارا دن خواری ہوئی ہے گیس کی وجہ سے تو چکو خیر شکر ہے لگا آ گئی اور بنیا ناشتہ ناشتہ وہی لنچ ہے وہی ناشتہ ہے جی بنا لیا ہے اور ساتھ میں میں اپنے اپنے لیے بنائیے چاہے امید ہے آج کی میری خواری میری محنت آپ کو اپسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویلوگ کے لیے اللہ حافظ